بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں بیری کوبلر اس کے لیے میں نے دو طرح کی بیریز لی ہیں گھر کی فریش بیریز ہیں میرے پاس بلیک بیری اور سٹرابیری پروسس سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دونوں بیریز کو دھولیا تھا اور سٹرابیریز کو کٹ لیا تھا ایک کپ میں نے سٹرابیریز لیے ہیں اور بیریز ون ٹی سپون وینیلا ایسنس ڈالا ہے ون ٹی سپون لیمن زیسٹ ہے میرے پاس ٹو ٹی بل سپون کارن سٹارٹ ڈالا ہے میں نے اس میں اور فور ٹی بل سپون میں اب ڈال رہی ہیں اس میں شکر شکر کم اور زیادہ آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ملا کر مکس کر کے ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں لیمن جوز بھی ڈالا ہے اچھی طرح سے اس میں شکر مکس کر دیں اور پھر جس پین میں آپ کو بیک کرنا ہے اس پین میں اس کو ڈال دیں ڈش ایسی لیں جس میں آپ بیک کر سکیں اون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ڈیرھ کپ میدہ لے رہی ہوں میں آدھا کپ میں نے لیا ناریل کا گھی یا تیل کہہ لیں اس کو تھوڑی در فریج میں رکھ دیں ڈیرھ کپ بیکن پاوڈر ڈال رہی ہوں میں اس میں اور فور ٹی بھو سپون شکر ڈالوں گی ون تھٹ کپ لیں گے ہم ہیوی وپ کریم ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے پیسٹری کٹر سے بٹر یا پھر گھی جو بھی آپ لیں پیٹے اس کو تھنڈا کر کے پھوڑا سا جمع لیں اس سے اچھا بنتا ہے دو کریم ہم لیں گے ون تھٹ کپ فریش ہیوی وپنگ کریم ہے میں نے ون تھٹ کپ لیا تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اس طرح سے اس کو مکس کرتے جانا ہے کوبلر آپ کسی بھی فروٹ سے بنا سکتے ہیں پیچز سے، ایپل سے، سٹرابری سے، بیری سے بہت مزی کا ڈیزرٹ بنتا ہے اس کو کھاتے ہیں آئس کریم کے ساتھ اور اگر آئس کریم آپ کے پاس آپ کو اپشن نہیں ہے تو بغیر آئس کریم کے بھی میرے گھر میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے بہت مزی کا بنتا ہے پیسٹری کٹر کو میں رکھ دوں گی اور پھر ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی کلکل کرم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ اچھی طرح سے گھی سب میں یا بٹر مکس ہو گیا میدے میں اچھی طرح سے جب مکس کر لیا تو اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے بہریز کے اوپر اس سے بہت ہی مزی کا کرمز بنتا ہے جب ہم کھائیں گے بن جائے گا بیک ہو جائے گا تو آپ کو بہت اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے بنا کے آپ بہریز کے اوپر رکھتے چلے جائیں انسٹنٹ میٹا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں فروٹس رکھے میں ہیں جو ایکسٹر بچ جائے اس کے کرمز کو آپ ایک دبے میں یا زیپ لک میں کر کے فریز کر دیں اور پھر نیکس ٹائم آپ کسی بھی فروٹ کے ساتھ بنا سکتے میں نے ٹوفی اور چوکلیٹ کی کرمز رکھتے ہوں اس طرح سے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ورنہ نہیں ڈالیں مجھے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے ٹوفی اور چوکلیٹ کی کرمز کا جو آتا ہے اس لیے میں زیادہ تر اپنی بیکنگ کی ڈشز میں ہی ڈالتی ہوں 350 ڈگری پہ ہم نے رکھا تھا بیک کرنے کے لیے 30 منٹس کے لیے 30 منٹس سے پہلے ہی آپ اس کو ٹوتپک ڈال کے دیکھ لیں اگر ٹوتپک کلین نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بن گیا ہے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے اس میں بیریز کی اور لیمن زیسٹ کی بہت ہی خوبصورت بنا ہے اتنا مزے کا بنتا ہے کہ یہ بہت جلدی ہمارے گھر میں کھا لیا جاتا ہے فینش ہو جاتا ہے بچے بڑے سب بہت اس سے شوق سے کھاتے ہیں بنا کر زہور دیکھئے گا کومن سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینک یو